میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک تمیل لادو میں کڈلورو ایک ڈسٹرکس ہے وہاں پہ تینوں گرفتار کیا گیا ہے یہ تینوں جو ہے اس بی آئی کا ڈپلیکٹ برانچ چلاتے تھے یہ معاملہ تب سامنے آیا جب ایک اس بی آئی کسٹمر نے نیولی اوپن برانچ کے بارے میں پوش تاچ موجودہ برانچ کے مینجر سے کی اور کسٹمر نے ڈپلیکٹ اس بی آئی برانچ کے ریسپٹ کو برانچ مینجر کو دکھایا اس کے بعد مینجر اور دوسرے سٹاف فیک برانچ وزٹ کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے بینگ کا جو سیٹ اپ تھا وہ اریجنل بینگ کے ایسا ایک دم ڈپلیکٹ بنایا تھا دیکھنے سے نہیں لگتا تھا یہ اس بی آئی کا ڈپلیکٹ بینگ ہے اس کے بعد ان لوگوں نے پولیس کو خبر کی باقی کروائی پولیس نے کی اس فیک برانچ کو کھولنے والا کا نام کنال بابو انیس سال کا ایک کمار فوٹی ٹوئیئرز کا اور ام مانک کم فوٹی ٹوئیئرز کا تھا یہ برانچ اپریل کے دو ہزار بیس میں کھولے گئے تھے لاکڈاؤن کے دوران بابو کے فادر ایس بی آئی بینگ میں کام کرتے تھے بابو کے فادر کچھ سال پہلے گزر گئے تھے بابو نے اپنے فادر کے مرنے کے بعد اسی جگہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کو وہ جگہ نہیں ملی بعد میں اس نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہیں میں ہی ایک بینگ کھولوں جب اس کے فادر ایس بی آئی بینگ میں کام کرتے تھے تو بینگ آتا اور جاتا تھا تو اس کو سب پتا تھا کی کام کیسے ہوتا ہے اسی کی تھوڑی آئیڈیا لے کے اس نے ایک بینگ کھول ڈال کرناٹکہ کے بیجاپور میں نیا ائرپورٹ بننے والا ہے اس کا جو ٹوٹل بزرٹ ہے وہ ٹو ہنڈڈ ٹوئنٹی کروڑ ہے منسٹر نے کہا ہے کہ جلد ہی نائنٹی فائیب کروڑ روپیز دیا جائے گا کام شروع کرنے کے لئے اس ائرپورٹ کو ایک سال کے اندر بنانے کا پلان ہے بی بی ایم پی نے ڈاکٹر لوگوں کے لئے جو واکنگ انٹرویو رکھا تھا اس میں بہت سارے ڈاکٹر سامنے آئے اور اب بی بی ایم پی ان سب کو اپوائنٹ کرنے والی ہے اور ون نائنٹی ایٹ جو وارڈ ہیں اس میں ان ڈاکٹر کی پوسٹنگ ہوگی ڈاکٹروں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ سماج میں سیوا کرنے کا اسی کے مدد نظر ہم سب لوگ یہاں آئے ہیں ماسک اور سوسل ڈسٹنسنگ جن لوگوں نے فالو نہیں کیا تھا پولیس نے ان سب کو فائن کیا ہے 9 جون سے لے کے 10 جولائی تک تقریباً 50,706 لوگوں کو فائن لگایا گیا ہے یہ ٹوٹل جو فائن کا ایماؤنٹ ہے وہ جو کلکٹ بیا ہے وہ ہے 1 کروڑ 1,037,558 ایک 35 سال کے بیجنس میں جن کو مرا ہوا پایا گیا ان کے اپنے فلائٹ میں وہ برگیٹ گیٹوے کے اپارٹمنٹ یشونپور میں رہتے تھے فرائیڈی کے صبح یہ بات پتا چلا پولیس کو شک ہے انہوں نے زہر کھایا ہے کورونا وائرس کے انفیکشن کے ڈر کی وجہ سے ان کے فادر کا دو پیٹرول پمپ ہے اسی کی دیکھ ریک یہ کرتے تھے ان کو انہی کے گھر کے ہال میں مرا ہوا پایا گیا صبح گارہ بجے جب ریلیٹیب باہر سے آواز لگا رہے تھے تو کوئی ریسپونس نہیں مل رہا تھا تو لوگوں نے دروازہ کھولا تو ان کو ان کے گھر کے ہال میں مرا ہوا پایا گیا اور یہاں پہ کوئی سوسائیڈ نوٹ بھی نہیں ملا ہے فیملی نے بتایا کہ میں کے مہینے میں ان کو بکھار ہوا تھا اس کے بعد لگتار ان کو بکھار آتا اور جاتا تھا اسی ڈر سے اپنے وائف کو اور بچے کو وائف کے گھر انہوں نے بھیج دیا تھا کہ بچوں اور وائف کو کوئی انفیکشن نہ ہو لیکن ابھی تک انہوں نے کرونا وائرس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کر آیا تھا اس کے بعد سے تھرزڈے کے رات میں دلپ نے اپنے ماں کو کال کر کے یہ بتایا تھا کہ مجھے بکھار ہے اور دوسرے دن صبح ان کو انہی کے فلیٹ پہ مرا ہوا پایا گیا ایسے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کال بھی آ رہے ہیں لوگ بہت ڈر گئے ہیں اس انفیکشن سے تو میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھئے جو ہونا ہوئے ہوگا آپ جو رولز ریگلیشن ہے ڈسٹنس منٹین کرنا ہے اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو امیریٹلی ڈاکٹر سے ملنا یہ سارا چیز کیجئے لیکن ڈر کے ماحول میں مت رہیے آپ ڈر کے ماحول میں جیسے جائیں گے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک سو ملنا یہ ساپیک ہے اور مشیق ہے اسے جائے کو